دنیا کتنی خوبصورت ہے اور اس دنیا کو تشکیل دینے والا نہائیت حسین و جمیل اس نے انسانی ذہنوں کو تمام تر تخلیقی صلاحیتیں بخش دی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان ان سے کس حد تک کام لیتا ہے اس نے انسانی ہاتھوں میں وہ تمام ہنر سمو دیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ ان سے دنیا کو کتنا سوارتا ہے انسانوں نے دنیا کو بہت سوارا ہے بگاڑا بھی ہے لیکن اگر آپ تخلیقی آنکھوں سے دیکھیں تخلیقی ذہن سے سوچیں اور مصبت سوچ رکھیں تو معلوم ہو کہ دنیا میں تخلیق زیادہ ہے تعمیر زیادہ ہے اور تخریب نہائیت کم کون پسند کرتا ہے تخریبی عمل کو سرہ دیکھئے انسانی ہاتھوں نے کیا کیا سوچ کر کس کس طرح ان چالیوں کو بنایا ہے کیا وہ آسمان کو پکڑنا چاہ رہا تھا یا آسمان کو زمین پیانے سے روکنا چاہ رہا تھا یہ تو صرف ایک منظر ہے دوہا ائرپورٹ کا ابھی آگے کئی مناظر ہیں کئی منزلیں ہیں اور کئی راستے ہیں چلنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے کئی باتیں ہیں اور بنانے والوں کے لیے کئی ہاتھ ہیں دیکھتے جائیے آگے کیا کیا کچھ ہے اب اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس دنیا کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے دکتت کو کم کرنے کے لیے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے تخلیق کرنے والے نے دنیا کو اسی لیے تخلیق کیا ہے دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں رہیں بسیں اور وہ کچھ کریں جس کی صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے آگے بڑھئیے منزلیں بہت